جب بھی بولتے ہیں پہلے اپنا منافعہ تولتے ہیں لیکن کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کے ساتھ بڑی گانٹھیں بھی کھولتے ہیں ایسے ہی بے باک نیتا ہیں پنجاب کانگریس کے پورو ادھیکس اور راجعہ صبح کے صدرشہ پرتاب سنگھ باجوا جنہوں نے جہریلی شراب کے مسئلے پر اپنی ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے لیکن اب ان کے اوپر بھی پلٹ وار ہوا ہے کیا سر یہ قیمت چکانے والی بات ہے کہ آپ نے جہریلی شراب کے مسئلہ اٹھایا تھا آپ کو پارٹی سے باہر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے پہلی بات تو کسی میں ہمت نہیں ہے پرتاب سنگھ باجوا اور شمشیر سنگھ دو لوگ کو پارٹی سے نکال سکیں دونوں پرواروں نے اپنا خون بلیدان کیا ہے کانگریس کس ادھر اس کی طاقت بڑھانے کے لیے پنجاب میں اور اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو لوگ آج ہمیں سوال کر رہے ہیں یہ تو کوئی اریجنل کانگریسمن ہے ہی نین میں سے جو ہمارا مکم منتری یہ تو چودہ سال اکالی دل میں رہا ہم تو بیرہ انیس سو اٹھتر سے لے کر آج تہتر we have always been in the congress i have held all positions چار چیم نسٹوں کے ساتھ منتری رہے چکا ہوں لوگ سبہ میں رہے چکا ہوں راجے سبہ میں رہے چکا ہوں یود کا دیکشی رہے چکا ہوں سینے کانگریس کا رہے چکا ہوں یہ لوگ ہماری انٹیگریٹی پر سوال کرنے والے یہ لوگ ہیں جن دنوں میں ہمارے پرواروں پر گولیاں چل رہی تھی یہ جو ادھیکش ہے یہ راجستان میں گھوم رہا تھا اس کا پروار راجستان میں تھا جب گولیاں تھنڈی پڑ گئی اور پنجاب شانت ہو گیا قربانیہ دے کر اس کے بعد یہ وہاں سے آیا اور ابوہر آ گیا ابوہر سے بھی اس دفعہ ایک مسپل کانسلل سے ہار گیا پھر گرداسپور آ گیا کچھ اس کا لینا دینا نہیں ایک سال میں اس کا چیرہ بے نکاب ہو گیا گرداسپور کے لوگوں نے پچان لیا یہ آدمی کہا ہے دو لاکھ سے جتایا میٹم پول میں ایک لاکھ سے ارادیا ایک سال میں امرندر سنگھ جی کا چوری کھانے والا توتہ بنا ہوا ہے وہ صبح چوری کھلاتے ہیں ڈائیلوگ لکھ دیتے ہیں اور وہ جو توتہ ہوتا ہے وہ ہی ڈائیلوگ ڈیلیوری کرتے تھے جو مالک نے لکھا کر رکھی یہ کانگریس بھون کا آپ دیکھئے کہیں چندگر جائیے دیکھئے تین سال ہو گئے کلی تک نہیں ہوئی کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا کانگریس بھون میں پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہو کانگریس بھون میں آدمی کوئی نہ ہو آپ سیول سیکریٹ جائیے کوئی آدم کو اولو بول رہے ہیں آپ کیپٹن امرندر سنگھ کے افیشل گھر سرکاری گھر میں جائے اولو بول رہے ہیں یہاں کانگریس کی سرکار ہے یہ تو انہوں نے سبلیٹ کر دی جیسے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آگے لیز پر دے دینا یا آؤٹسورس کر دینا کچھ بابووں کو آؤٹسورس کر دی آپ چلاو میں ایک جنگل کے گھر میں بیٹھا ہوں اسی کارن آج میوسی ہے کانگریس کے قادر آج میوسی ہے پنجاب کے لوگوں میں کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا نکلا اسی لیے ہم دونوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کانگریس کو بچانا ہے اس کے لیے ہم کوئی قربانی دینے کے لیے دیا آپ اور دینا صاحب نے جو مشن چھیڑا ہے ایک سچے کانگریسی ہونے کے ناتے جو آپ خود کہہ رہے ہیں تو کیا وہ مشن آپ کا جو جاکھر صاحب کو بدلوانا ہے یا سی ایم صاحب کو بدلوانا ہے یا دونوں کو ہی آپ بدلوانا چاہتے ہیں دیکھو بدلی تو دونوں کی ہوگی اس قرائم میں دونوں شامل ہیں جو پنجاب میں آج ہو رہا ہے یہ دونوں بھاگیدار یہ نہیں ہے کمرندر سنگ اکیلے کا کتور ہے اس سے زیادہ کتور ہے کیونکہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے قرائی گورنمنٹ جب گاڑی کبھی راستے سے نکل رہی ہے اور ڈرائیور سو رہا ہے جو ساتھ والا پیسنجر ہوتا ہے آگے بیٹھا ہوگا ہے اس کا کام ہے اس کو اٹھانا اس کو وارن کرنا کہ آنکھوں میں پانی ڈالو اور کہیں گاڑی اور پیچھے والی سواری یہ بھی ساری نہ مار دے نہ کہیں تو یہ چپو کر بیٹھا ہوگا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے دو اور نقصان سبھی کا ہونے دو اور اس سے جو اڈوانٹیج اس کو ملتا ہے یہ لے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ نے جو لڑائی چھیڑی ہے اس کو آپ کو بھی کانگرس سے باہر جانے کا ایک ریسک میں آپ چلے گئے ہو دیکھو دلو صاحب اور میں جو ہیں یہ کانگرس کا دل ہے ہم نے اپنے پرواروں کی قربانی دی ہوئی ہے پارٹی کے لیے اگر آج کانگرس ہمیں نکالے گی باہر تو یہ سوچ لے کہ اگر جسم سے دل نکل جائے اگر جسم چلتا رہے اس کے بعد تو ہمیں نکال دیجی ہم ویلکم کریں ایک آخری سوال جو پنجاب میں جہریلی شراب سے اتنی موتے ہوئی ہیں کیا لگتا ہے ان پرواروں کو انصاف ملے گا اور کیا سرکار صاف نیت سے اس کی جانچ کروا رہی ہے اسی لیے ہمیں سینٹرل بیرو ف انویسٹیگیشن کی کیوں ضرورت پڑی اسی لیے ضرورت پڑی کہ یہاں جسٹس نہیں ہو پائے گا پہلے بھی تین بڑے واقعات ہوئے ہیں تینوں میں سٹس بیٹھیں ہیں بے نتیجہ رہی ہیں اس پر بھی یہ جو ہے آئی باؤش ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلنا جو بڑے مغرمچ ہیں جن کو ڈینٹیفائی کر کر گرفتار کرنا ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے سینٹر کی ایجنسیز آئیں گی ہائی کورٹ کے جج اوبر لک کریں گے ٹائم باؤنڈ انکواری ہوگی جانت کی مانگ کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے پارٹی پردھان سنیر جاکڑ کے ساتھ ایک ان کا دوند چلا ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ہم لوگ پارٹی کے دل ہیں اور یہ پارٹی کو دیکھنا ہوگا کہ پارٹی شریر کے اندر دل کو دیکھنا چاہتی ہے دل کو رکھنا چاہتی ہے یا پھر نہیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں پارٹی کس کی اہمیت سمجھتی ہے کیمرہ میں نتین شاہ کے ساتھ راجی شوہان لیوینگ اینڈیا نیوز چندگر